موسیقی آج ہم ایک بڑے اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے کرسمس دے مبارک دینا کرسمس دے یہ کیا ہے؟ کرسمس دو لفظوں کا مرقب ہے کرائیسٹ اور ماس کرائیسٹ کا معنی مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ماس کا معنی ان کا اجتماع یعنی یہ عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کرسمس یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اور عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ کتنا بڑا کفری عقیدہ ہے اور کتنا بڑا شرق کا عقیدہ ہے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بساوقات انسان کی زبان ایک ایسا کلمہ کہتی ہے جس کی سنگینی کا اس کو علم نہیں ہوتا لیکن انسان کے اوپر اللہ قیامت تک کے لئے نراض ہو جاتے ہیں آج بہت سارے لوگ اسلام کا نام لینے والے کلمہ پڑھنے والے بھی عیسائیوں کے ساتھ مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس بے مبارک بات کے بینر لگائیں گے کتنا بڑا ظلم کہ وہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں ان کے اس کول کے بارے میں قرآن کے کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَجِّئْتُمْ شَيِّنْ اِدَّا تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے میرے اللہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ان کے اس گندے جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جاتا زمین شک ہو جاتی بڑے ٹھوس مضبوط بلن چوڑے پہاڑ بھی ریت کے ذرات میں بدل جاتے اَنْ دَعُوا لِلْرَحْمَانِ وَلَدَا ان ظالموں نے اللہ کی اولاد کا دعویٰ کیا قرآن کیا کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ غور کریں قرآن کی صرف چار آیتوں والی صورت میرے پیغمبر تاریس سلام کے فرمان کے مطابق ایک مرتبہ پڑھنے سے دس سپاروں کا سوا ملتا ہے کیوں؟ اس عظیم صورت کے اندر میرے اللہ کی توحید کا بیان ہے اور یہ بیان ہے کہ میرے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے آج جو کرسمس ڈے کہتے ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا جنم دیا ہے اور آج جو مسلمان ان کو مبارک بات دیتے ہیں گویا کہ وہ اس گندے عقیدے کی تعید کر رہے ہیں میرا رب کیا کہتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَالَدَا تمام طریفے اس اللہ کی جس کی اولاد ہے ہی نہیں نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے ان ظالموں نے اتنا گندہ عقیدہ بنایا کہ میرے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کرنے کا کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُذَيْرٌ عِبْنُ اللَّهِ یہودی کہنے لگے اُذَيْرَ اللَّهِ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّسَارَ مَسِيْحُ بُنُ اللَّهِ عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَحِيمِ يُذَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ یہ پہلے کافروں جیسی بکواس کرتے ہیں قَوْتَ لَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ ایسے کہنے والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں جن کو میرے اللہ تباہ و برباد کرنا چاہ رہے جن کو میرے اللہ ظالم کہنے جن کو میرے اللہ کافر کہنے جن سے میرے رب نراد ہے آج کا مسلمان ان کو مبارک بھاہ پیش کر رہے آج کا مسلمان ان کے نام کے بینر لگا رہے آج کا مسلمان فیس بک اور ویڈس ایپ کے اوپر ان کے ساتھ اتفاق و اتحاد کی بات کر رہے ہیں ارے غور کیجئے ایک حدیث قدسی ہے میرے رب کا فروان ہے شَتَمَنِي ابن آدم وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَلِك ابن آدم مجھے گھالیاں دیتا ہے تصور کرو اللہ کو گھالی مالک کو گھالی خالق کو گھالی تیرے رازق کو گھالی دی جا رہی ہے کیسے گھالی میرے اللہ نے خود کہا شَتَمَنِي ابن آدم ابن آدم کی اوقات کیا ہے اور یہ مجھے گھالیاں دیتا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَلِك حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں تھا وہ گھالی کیا ہے شَتْمُهُ اِيَّایَا فَقَوْلُهُ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا گھالی کا طریقہ یہ ہے جو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ کے اولاد ہے وہ میں رب کو گھالیاں دے رہا ہے ارے درہ تصور کرو کوئی تیرے والدین کو گھالی دے تیرے عباؤ و عداد کو گھالی دے تیرے سینے کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے تیرا دل کرتا ہے اور اگر تیرے دل میں تھوڑا سا رتی برابر بھی ایمان ہے کوئی تیرے پیغمبر اور محبوب کو گھالی دے تم آگ بھگولہ ہو جاتے ہو آپ پیسے باہر ہو جاتے ہو ہاں ہاں یہ تیری محبت ہے لیکن کیا ہو جاتا ہے چند ووٹوں کی خاطر تھوڑے سے نام کی خاطر تھوڑے سے پیسے کی خاطر تم اپنے رب کو گھالیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑے اڑاتے ہو اپنے رب کو گھالیاں دینے والے کو مبارک بات دیتے ہو اور کتنی بدقسمتی اور بدنصیبی ہے کہ وہ کیک کاٹتے ہیں کرسمس کا اور تم اس میں شریک ہو کہ اپنے ہاتھوں کی تالیاں بجاتے ہو ہاں تم میرے رب کو گھالیاں دو میرے رب سے برا سلوک کرو میرے رب کی توہین کرو اور میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں ارے کس مو سے اللہ کے سامنے جاؤ گے کہ اے مالک یہ تجھے گھالیاں دیتا تھا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اے رب یہ تجھے گھالیاں دیتا تھا اور میں اس کو مبارک بات دیتا تھا کس مو سے اللہ کے سامنے جاؤ گے یہ کرسمس بے کی مبارک بات دینا یا یہ عقیدہ رکھنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اس کو پیدائش کے اوپر کچھ خوشیاں منانا یہ کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے اور پھر عجیب بات ہے پچیس دسمبر کو بڑا دن کہا جاتا ہے بھئی بڑا دن کس اعتبار سے ہے نہ تو وقت کے اعتبار سے بڑا دن ہے اور نہ کسی اور اعتبار سے کیوں کہا جاتا ہے بڑا دن یہ ہماری زبانوں پر جملہ جاری ہو جاتا ہے بڑا دن وڈا دن کس اعتبار سے بڑا ہے یہ عیسائیوں کے ہاں بڑا ہے یونانیوں کے ہاں بڑا ہے مشرکوں کے ہاں بڑا ہے کوئی تاریخ ہمارے آزیم نہیں ہاں نوز الحجہ کی تاریخ ہمارے آزیم تاریخ ہے لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ پیچھے عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت سے بڑا دن ہے پچیس دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ بائبل سے ثابت ہوتا ہے بلکہ اس کے برعکس ہے آپ قرآن مرید کو اٹھائیں اللہ تعالی نے صورت مریم کے اندر سیدہ مریم کا واقعہ اور ذکر کرتے ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدایش کے تذکر کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا تھا جب آخری وقت آیا بچے کی ولادت کا کاش کہ میں مر جاتی ہوتی اور اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہوتی آج لوگ میری عزت کے اوپر انگلی اٹھائیں گے اور باتیں کریں گے میرے رب نے کہا ہم تیری عزت کی افادت بھی کریں گے تیری عزت کی افادت بھی کریں گے اور پھر کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْعِنْ نَخْلَةِ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيَّ اے مریم آریہ السلام اپنے ہاتھ سے وہ خجور کے تنے کو حرکت دینا تیر اوپر تازہ خجوریں گریں گی اور آپ جانتے ہیں خجوروں کے پکنے کا دن اور ان کے مہینے دسمبر کے مہینے میں خجوریں نہیں بکتی خجوریں گرمیوں میں بکتی ہیں خجوریں گرمیوں میں لگتی ہیں تو پھر کیسے قرآن کی اس آیت اور سورت کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردیوں میں نہیں بلکہ گرمیوں میں ہوئی پچیس دسمبر یہ ہمیشہ سال ہا سال اور صدیوں سے جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے اس وقت سخت ترین سردی ہوتی ہے اور جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے اس وقت کہیں خجوریں نہیں بکتی اور بائبل میں عیسائیوں کی تحریف شدہ بائبل میں بھی یہ بات صحیح لکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہے کہ جس وقت جس رات عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت چرواہے اپنی بیڑوں کو لے کر کھلے میدان میں موجود تھے ارے تصور کرو وہ تھنڈا علاقہ اور پھر سہرا اور پھر میدان اور چرواہے اپنی بیڑ بکنیاں لے کر اس وقت میدان میں کیسے ٹھہر سکتے تھے ان کا میدانوں میں ٹھہرنا وہاں رات گزارنا بکریاں اور بھیڑوں کو لے کر جانا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم تھا سردیوں کا موسم نہیں تھا اور جو بکریاں کے چرواہے ہیں آج بھی پہاڑوں میں جا کر دیکھ لو جو بکریاں کے چرواہے ہیں وہ گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں میدانوں میں لے جاتے ہیں اور وہاں ہی رات گدارتے ہیں اور وہاں دن گدارتے ہیں اور جب سردی آتی ہیں مہینوں مہینوں کو چارہ لے کر اور اپنے جانوروں کو لے کر اپنے تیخانوں میں اور اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کرسمس ڈے کی مبارک بات دینا یا اس کو اچھا سمجھنا یہ کفریہ اور شرکی عقیدہ ہے اور یہ میرے اللہ کو گانیاں ہے جو کبھی مسلمان اس کو کبھی بردائش نہیں کر سکتا اور یہ تصور رکھنا کہ پچیس دسمبر کو عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی یہ بھی قرآن کا انکار ہے قرآن کا انکار ہے اور قرآن سے انحراف ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور اپنی اسراء کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين